کیا قیمتی اور نیاب کتابیں خستہالی کا شکار ہیں اب ان کتابوں کو محفوظ بنانا ہے سوال یہ ہے کہ محفوظ کیسے بنا جائے اس کے لیے انجومن ترقی اردو پاکستان نے ٹیکنالوجی کا سہارا لیا ہے جس کے تحت کتابوں کو محفوظ بنانے کے لیے ایک روزہ تربیتی سیشن کا انعقاد کیا گیا ہے اس سیشن میں کیا کچھ ہے سیدہ زینت اپنے رپورٹ میں ہمیں بتا رہی ہیں صدیوں پرانی کتابیں اور مختوتات ختم ہونے کے دہانی پر ایسے میں انجومن ترقی اردو پاکستان نے اٹھایا اہم اقدام ایک صدی سے زائد پرانے ادارے نے تین سالوں میں سات سو کتابوں کی ایک ہزار سے زائد تصویر بنائی جبکہ پندرہ سو کتابیں ایسی بھی ہیں جن کی ڈیجیٹالائزیشن کا کام جاری ہے اس سلسلے میں انجومن ترقی اردو پاکستان نے کتابوں اور مختوتات کو محفوظ بنانے کے لیے ایک روزہ تربیتی سیشن کا انعقاد کیا تربیتی سیشن کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا جس میں شرکہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا آج کی ورکشوپ میں دو سیشن رکھے گئے تھے ایک تھیارٹیکل تھا جس کے اندر کیمرہ اور ٹولز وغیرہ کے بارے میں مکمل بتایا گیا مختوتات کو پریزیف کرنے کے لیے بتایا گیا دوسرا جو ہمارا سیشن تھا اس کے اندر ہم نے پریکٹیکل ہی دروایا لوگوں کو بتایا کہ کس طرح منسکرپ کو ڈیویلپ کرتے ہیں ہماری کوشش ہے کہ یہ ٹیکنالوجی اس طرح ہے سب تک پہنچ جائے اور جو بھی جتنا اس سفادہ کرنا چاہیے جبکہ لبنان سے آئے فیلڈ ڈائریکٹر ولی نبی مراد کا کہنا تھا کہ یہ ترقیب دنیا بھر میں مقبول ہے امید ہے پاکستان میں بھی اس پر کام کیا جائے گا تربیتی سیشن کے بعد سیشن لینے آنے والے افراد نے خود کتابوں کی ڈیجیڈالائزیشن کی پریکٹس بھی کی صدیو پرانی مخطوطات کو محفوظ بنانے کے لیے انجمن ترقی اردو پاکستان کا یہ اقدام قابل ستائش ہے کیونکہ نہ صرف اس سے پرانی اور قدیم مخطوطات کو محفوظ بنایا جوا سکے گا بلکہ ون کلک پر شہری کسی بھی کتاب کو بہت سانی پڑھ بھی سکیں گے کیمرمن زشان علی کے ساتھ سیدہ زینت ساما کراچی موسیقی